بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے مونگ کو ڈسکس کرتے ہوئے مونگ مارکیٹ اس وقت پیک لیول پہ کھڑی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ مارکیٹ گر بھی سکتی ہے لیکن اوورال مندہ نہ سمجھا جائے اس کی مین وجہ کہ دن بہ دن کھوٹ بنتی جا رہی ہے اور پنجاب بھر میں تقریباً 90% زمیدار سے مال نکل چکا ہے اور 10% اسٹاکسٹ کے پاس موجود ہے اس کی علاوہ ٹریڈرز دن بہ دن اپنی ٹریڈنگ کرتے ہوئے مال کو ملرز کی طرف پچا رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ایک زبردست کھوٹ نظر آ رہی ہے اس کھوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ 12000 کے قریب جا سکتی ہے لیکن یہاں پہ بھی بڑی اتیاد کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اس کی مین وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اگر ملرز بکنگ کی طرف نکلتا ہے تو مارکیٹ میں کمی کا روجان دیکھا جا سکتا ہے لیکن فی الحال قابلی مونگ کو دیکھا جائے تو 10200 روپے سے 10500 روپے فی مر تک بکنگ ہو سکتی ہے لہذا بکنگ کا مال بھی اتنا آسانی سے نہیں ملے گا یا سستہ نہیں ملے گا کہ پاکستان میں دیسی مونگ ریورس گیر لگا سکتی ہے دھان کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ ایک اہم ٹاپک جو ہمارے مائنڈ میں گردش کر رہا ہے کہ مارکیٹ میں ریٹس کب تیز ہوں گے یہاں پہ آیا خریداری کرنی چاہیے یا مزید انتظار کرنا چاہیے تو ناظرین گرہ میں مارکیٹ کا لیول باٹم لیول سے بھی کم ہو چکا ہے خریدار بھی اس لیے خموش ہے کیونکہ 2023 اور 2024 کا سٹارک اس وقت موجود ہے اور نیا آنے والا فصل وہ بھی تقریبا بمپر کراپس سمجھا جائے تو دو سے تین سال کا سٹارک پاکستان میں موجود ہونے کے باوجود ہمارے مائنڈ میں اگر یہ آتا ہے کہ دوبارہ سات ازار کی طرف جائے تو یہ ناممکن ہے لیکن یہاں پہ گورنمنٹ پالیسی کو دیکھنا ہے کہ آیا چاول کو کتنا ایکسپورٹ کرتی ہے اگر گورنمنٹ کی پالیسی اسی طرح خموش رہی تو پھر دھان مارکیٹ میں بھی مزید کمی کا روجان دیکھا جا سکتا ہے کینولا کے والے سے بات کریں تو مارکیٹ میں ایک بار پھر چار سے پانچ روپے فی من تیزی کا سما دیکھتے ہوئے آج غلم انڈی پپلا میں آٹھ ہزار کے لگ بگ ٹریڈ ہوتی رہی دو ہزار تیس اور چوبیس میں اتنا بڑا جم کیوں نہیں لگا سکا اس کی بھی مین وجہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ملرز ہمیشہ روٹین کے مطابق ہی خریداری کرتا ہے اگر کوئی بھی اجناس روٹین کے مطابق چلتی رہے تو اس میں بہت بڑی تیزی نہیں دیکھی جا سکتی یہاں پہ بھی ملرز روٹین کے مطابق ہی چل رہا ہے آیا اسے دو ہزار پچیس میں ایک بڑی فصل بھی دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے بوجود بھی ملرز اپنی روٹین کے مطابق چل رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہی فیدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ روٹین کے مطابق ہی چلتے ہیں جس کی وجہ سے اپنی مارکیٹس کے ریٹس کو منٹین رکھتے ہیں باجرہ مارکیٹ میں اب مزید تیزی کا سما نہیں دیکھا جا سکتا اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ نئی بمپر کراپس تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ سروے کے مطابق باجرہ کی کاشت بھی کم ہوئی اور ڈیمانڈ زیادہ بڑھنے سے مارکیٹ رکھ سکتی ہے لیکن زیادہ کریش نہیں کر سکتی باجرہ کو سب سے زیادہ سپورٹ گندم اور مکی کی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں زیادہ اتار چڑھو نہیں دیکھا جا رہا گندم کے حوالے سے بات کریں تو پنجاب اور سندھ میں کافی ڈیمانڈ نکلتے ہوئے آج سندھ مارکیٹ کو دیکھا جائے تو 8200 روپے تک کام ہو چکے ہیں جبکہ پنجاب میں اسلام آباد کو دیکھا جائے تو 7850 روپے فی کوانٹل تک ریٹ رہا مارکیٹ میں اتنی بڑی تیزی بھی آپ ذہن میں نہ رکھیں کہ کوئی قیامت آنے والی ہے لیکن یہاں پہ اتار چڑھو ضرور دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بھی خوش آئین بات ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ کا کتنا پریشر رہتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ چاہتی ہے کہ گندم اور آٹا کو کم ترین سطح پر رکھا جائے اگر اسی طرح پریشر برقرار رہا تو گندم کی قیمت میں اضافہ ہونا نمکن بھی ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ گندم کا سٹاک پورے پاکستان میں موجود ہے اگر گورنمنٹ کے پاس گندم کا سٹاک موجود نہیں ہے تو دوسری طرف عوام کے پاس زمیدار کے پاس اور سٹاکسٹ کے پاس گندم وفر مقدار میں موجود ہے جب بھی زیادہ ریٹس مارکیٹ میں بنا تو سپلائی آنے سے مارکیٹ ایک بار پھر کریش کر سکتی ہے گندم کی سپلائی سارا سال چلنی ہے یہ تمام تر باتیں ذہن میں رکھ کر ہی سٹاک کریں لیکن کافی مہرین کا کہنا ہے کہ جہاں پہ اچھا منافع مل رہا ہو وہاں سے نکلنا بہتر ہے گوارا کے والے سے بات کریں تو مارکیٹ میں سو پچاس کا اضافہ دیکھنے کے بعد مارکیٹ سترہ ہزار پر کلوز ہوئی مہرین کا کہنا ہے کہ اب تمام تر ڈیپینڈ فصل پہ کرتا ہے کہ اگر اچھی فصل رہی تو مزید سترہ ہزار سے اوپر جانا مشکل نظر آ رہا ہے اگر کمزور رہی تو پھر اٹھارہ ہزار سے انیس ہزار کے فگر کو بھی بہ آسانی ٹچ کر سکتی ہے لیکن قریب ترین فصل آنے سے نئے اسٹاکسٹ گھبرا رہے ہیں اور ان کی ہنڈرڈ پرسنٹ کوشش ہے کہ نئی فصل تک انتظار کیا جائے اور نئی فصل میں ہی انٹر ہونا بہتر ہے اگر چنہ کے حالے سے بتایا جائے تو آج تین سو پانچ روپے سے تین سو چھ روپے فی کلوگرام پر ٹریڈ ہونے لگا اور اس کی علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسٹریلیا سے ایک بہت بڑا جہاز بھی لنگر انداز ہونے والا ہے مہرین کا کہنا ہے کہ دو سو اسی روپے سے تین سو روپے کا گھر بننا چاہیے اور اڈوانس سودے اب دو سو اسی روپے پر کیے جا رہے ہیں اسٹریلیا کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن دیتے ہوئے کہ مارچ دو ہزار تیس سے فروری دو ہزار چوبیس ٹی ٹی ایم کے دوران کالا چنہ کی باسٹھ کھیپیں درامت کی اسٹریلیا کے پیتیس خریداروں کو فرام کی گئیں جو پچھلے بارہ مہینے کے مقابلے میں انیس فیصد شرع نمو کو نشان زد کرتی ہے اس مدد کے اندر صرف فروری دو ہزار چوبیس میں اسٹریلیا نے پانچ کالا چنہ کی کھیپیں درامت کی یہ فروری دو ہزار تیس کے مقابلے میں سال با سال ستا سٹھ فیصد اضافہ اور جنوری دو ہزار چوبیس کے مقابلے میں ایک سو پچاس فیصد اضافہ ہوا ہے اسٹریلیا اپنا زیادہ تر کالا چنہ ہندوستان سے درامت کرتا ہے عالمی سطح پر کالا چنہ کی سیر فرست تین درامت قریندگان متحدہ کنیڈا اور اسٹریلیا ہیں کالا چنہ کی درامدات میں امریکہ چار ہزار ساسو چھے کھیپوں کے ساتھ دنیا میں سیر فرست ہے اس کے بعد کنیڈا چھے سو اٹھتر کھیپوں کے ساتھ اور اسٹریلیا تین سو اٹھ سٹھ ترسیل کے ساتھ تیسری نمبر پر موجود ہے چنہ کی ایک بہت بڑی کھیپ پاکستان میں متوقع ہے اگر پاکستان میں یہ بڑی کھیپ آتی ہے تو مزید چنہ گر سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نئی فصل اسٹریلیا میں شروع ہو چکی ہے اور ہمیشہ روٹین کے مطابق ہی اسٹریلیا اور پالیسی کے ساتھ چلتا ہے ہمیشہ پہلے ریزرو مال کو امپورٹ کرتا ہے اور اس کے بعد ہی فریش مال کو امپورٹ کرتا ہے شگر کے حالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں فی الحال مندی کا رجان چل رہا ہے اور کافی اسٹاکست یہاں پہ پھنس چکے ہیں کیونکہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے سے چودہ ہزار کے قریب خریداری موجود ہے جو کہ فی الحال بارہ ہزار کے قریب شگر مل ہونے کی وجہ سے اسٹاکست اس انتظار میں ہیں کہ دوبارہ چودہ ہزار سے پندرہ ہزار کے قریب جائے تاکہ بہ آسانی نکلا جا سکے لیکن نئی فصل کے آنے پر مزید انتظار کرنا پڑے گا کپاس کے حالے سے بات کریں تو سندھ اور پنجاب میں تقریبا 48% کمی کا رجان دیکھتے ہوئے کافی مہرین کا یہ ذین بان چکا تھا کہ مارکیٹ دس ہزار کے اوپر ہی اوپن ہوگی لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا جو کہ پنجاب میں آٹھ ہزار پانچ سو روپے سے نو ہزار تک محدود رہی ناظرین اگرامی تل کے حوالے سے بات کریں تو مارکیٹ میں کچھ مزدوری دے سکتی ہے لیکن اوورال مارکیٹ میں کوئی زیادہ چانس نہیں لیا جا سکتا اس کی مین وجہ کہ چینہ میں ایکسپورٹ نہیں ہو رہا کوالٹی وائز کو دیکھا جائے تو تل کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں لہذا اتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہئے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ